ہلو بچوں کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں کہ آج ہم کریں گے مائنس ٹھیک ہے کیری والی question ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو کیری آگے سے لینا پڑتا ہے جب مائنس کی جو بڑی رقم ہے یا پھر نیچے بڑی رقم آجے اوپر چھوٹی رقم ہو تو کیسے مائنس کریں بچوں کو کافی مشکل ہوتی ہے جو بھی بچے مائنس سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے میں آسانی سے کوشش کروں گا کہ میں آسان زبان سے آسان الفاظ میں آسان جاتے ہیں تو یہ بہترین چینل ہے آپ کے لیے بچوں کی بنیاد کے لیے بچوں کی بیسک تلیم کے لیے پری سکول ایڈوکیشن جو بچے بھی سکول بھی نہیں جارے ان کے لیے پلس مائنس ملٹیپلائی کیا ہوتا ہے بچوں کو لکھنے کی طرف کیسے لے کے آیا جنہوں کو عدل پراہی میں کیسے لگے بچوں کو ٹرائن ملانا پینٹنگ ملانا ہم بچوں کو کچھ کاؤنٹنگ سکھاتے ہیں پینٹنگ کے ساتھ کے بچے اچھے سکھ جائیں اگر آپ نے وہی ویڈیوز نہیں دیکھتے تو سب سے پہلے جا کے وہ ویڈیوز دیکھیں بہت کچھ ہے بچوں کو دلئی ٹھیک ہے مین پوائنٹ کرتے ہیں بینہ کو ٹائم سہاں کی ہے ٹھیک ہے یہ علامت ہے مائنس کی یعنی کہ اس رکم کو ہم نے مائنس کرنا ہے اوپر ہوئی رکم سے ٹھیک ہے یہ ہوگا کیسے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جو 5 میں سے ہم نے 8 کو مائنس کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے پاس 8 ہے تو 8 سے 5 نکال لیتے ہیں پار ایکزمپل کے میرے پاس کیا ہے میرے پاس ہے 7 کونز ہے میرے پاس 8 کونز ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ آپ کو کونز منا کے دکھاتا ہوں کہ آپ اچھے سے سمجھ جائیں میرا ریکارکار یہی ہے کہ بچوں کو شیپ کے ساتھ سمجھ رہا جائیں کہ بچے کو کبھی بھولے نہ ٹھیک ہے مرے پاس 8 کونز ہے ٹھیک ہے ان میں سے میں 5 کونز کو انکال لیتا ہوں ٹھیک ہے 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے میں 5 کو ریز کرتے ہوں یہ دیکھ لیگا میں نے 5 کون ریز کر لی ہیں اب میرے پاس کتنی کون بچی ہیں 3 تو میں نے یہاں پہ لکھ دینا ہے سپل 3 ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے 6 مائنس کرنا ہے 0 میں سے اب 0 میں سے 6 کیسے مائنس ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ 0 تو چھوٹی رقم ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے ہمیں تو 6 چاہیے ہم نے کیا کرنا ہے next سے آگے والے سے ایک اُدھار لے لینا ٹھیک ہے اس کو واپس نہیں کرنا لیکن اس سے اُدھار لے لینا ہے ہم نے ہم اگر 1 آگے ہوئے میں اس سے 1 سے اگر میں 1 لے لوں گا تو میرے پاس 1 ہو جائے گا نہیں کیونکہ میں میں نے یہ 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 میرا 10 یہ میرا 10 ہو گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھیں آپ کو طریقے سے آپ کو سمجھ جائیں یہ ہمارے پاس پہلی 1 یہ ہمارے پاس 0 ٹھیک ہے چھوٹا کریں میں نے 6 جلدی جلدی بنانے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اتنی لمبی ویڈیو نہ بنیں اور یہ بنانا بھی ضروری ہے تاکہ آپ بہت بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ جائیں آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے ٹھیک ہے جب ڈاؤٹ رہتے ہیں تو پھر کوئی بھی چیز اچھے سے سمجھ میں نہیں آدھیں لیکن دعا سا کرنا ٹائم زیادہ ہم خرچ کر لیں سمجھ میں تو ہم نے پھر بار بار سمجھ نے کی ضرورت نہیں پڑھتے ٹھیک ہے یہ دیکھے ٹین ہے میں نے ٹین کونز میں آگیا اب مجھے سکس مائنس کرنا ہے ٹین میں سے تو میں سکس مائنس کرنوں گا ٹھیک ہے میں سکس ریز کر دیتا ہوں 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے میں نے سکس ریز کر لیا 5 یہ ریز ہو گئے اور یہ ایک روز ہے میں نے سکس ریز کر گئے باقی مرے پاس کتنا بچا 3 4 4 ٹھیک ہے تو وہ 4 میں نے یہاں پہ لکھ لینا ہے نیچے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ 4 لکھ لیا ٹھیک ہے اب مجھے سمجھ کرنا ہے کس میں سے دھیان رکھئے گا یہ 0 ہو چکے کیوں کہ میں نے 1 لے لیا تھا اس کے پاس 1 ہی تھا اب یہ تو ختم ہو گیا اب یہ تو 0 بن ہوئی ہے 0 بن گیا یہ تو ختم ہو گیا تو میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے 7 مائنس کرنا ہے تو میں کیسے کروں میں سے 7 مائنس نہیں ہوگا تو میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے میں نے نیکس والی رقم سے ایک کیری لے لیا تو یہاں سے ہی میں نے ایسے کرنا ہے میں نے یہ 6 ہے نا 6 مائنس میں نے ایک کیری لے لیا یہاں پہ تو یہ ہمارا پھر again again ہمارا 10 بن گیا ذہن کو یہاں پہ رکھئے نظروں کو یہاں پہ رکھئے اور دھیان سے دیکھئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آجائے اب میں نے 7 مائنس کرنا ہے اس میں سے 10 میں سے ٹھیک ہے again 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 میں نے کیا کیا ہے میں نے 10 میں سے 7 مائنس کروں گا تو میرے پاس کیا بچے گا ابھی دیکھ رہتے ہیں ٹین میں سے 4 پون تو ہمارے پاس پہلے بنیمی ہے 5 ہوگی اس کے بعد اور جلدی جلدی میں آپ کو 4 پون یہ آپ سردھیوں میں بھی دیکھیں آئس کریم ڈکھا رہے ہم میرے ساتھ ٹھیک ہے اب میں نے 7 مائنس کرنا ہے 10 میں سے تو میں 1 2 3 4 5 6 7 میں 7 ریز کر دیکھیں گا 5 نیچے کون ہے یہ میں جلدی جلدی نکھا لیتا ہوں اور یہ دیکھیں میں نے 7 ریز کر دیا اب میں پاس 3 3 بجے تو میں نے یہ 3 سوری میں نے یہاں پہ لے 3 لکھتا ہے ٹھیک ہے اب میں نے 2 مائنس کرنا ہے کس میں سے 6 میں سے نہیں یادر کیے گا یہی چیزیں یاد رکنے والی ہیں آپ کہتے ہیں مجھے یادتا ہے ٹھیک یادتا ہے لیکن یہی چیزیں یاد کرنے والی ہیں 5 میں سے کیونکہ ایک ہم نے یہاں پہ کیا تھا یہاں پہ 5 تھا ٹھیک ہے اب میں نے 2 مائنس کرنا ہے 5 میسے جیسے کہ میرے پاس 3 کو ڈرہی موجود ہے ہمیں جلدی 2 اور ڈرہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے 2 مائنس کرنا 5 میسے میں 2 مائنس کر دوں گا تو میرے پاس اتنے پچھے 3 تو میں نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے again 3 ٹھیک ہے 1 مائنس کرنا ہے 0 سے نہیں ہو سکتا تو پھر کیا کریں گے ادھار مانگیں گے اور کیا کریں گے اب دیکھیں میں نے یہاں سے 1 ادھار لے لیا تو میرے پاس یہ کیا بن گیا 10 بن گیا یادتا ہے کہ 10 بن گیا اب 10 میں سے میں نے 1 مائنس کرنا ہے جیسے کہ یہ میں again جلدی جلدی آپ کو بنا آنا سکھا رہا ہوں ساتھ میں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ایسی مثال کے ساتھ سمجھایا جائے کہ آپ زندگی پر بھولے نا اس کو ٹھیک ہے جلدی جلدی میں بنا رہا ہوں گا کہ آپ کا ٹائم بھی ایک ویڈیو لندی کرنے لیے ایسا ہو رہا ٹھیک ہے اب میں نے 1 مائنس کرنا ہے تو میرے پاس یہ 10 اون آیا اس میں میں نے 1 مائنس کر لیا یہ ہے کہ میں نے 1 ریس کر لیا تو میرے پاس کتنی بچی ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ لکھنا ہے 9 ٹھیک ہے اب میں نے 2 مائنس کرنا ہے ٹھیک ہے کس میں سے مائنس کرنا ہے 1 م Lisa 2 ناہی کیونکہ اس سے میں نے ایک اُدھار لے گیا تو میرے پاس صرف 1 بڑھ چکتا ہے یہ میرا 1 ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے یہ 2 مائنس کرنا 1 مست نہیں ہوسکتا میں کیا کروں گا میں 1 سے اوٹ اڈیو줄 میں پاس کیا بن گیا 11 ٹھیک ہے ھیلین و کون میں پاس ہیں ٹھیک ہے یہ 10 اور یہ 11 میں ایک پاس ٹھیک ہے تو میں نے 11 میں سے 2- کرنیاں ٹھیک ہے کیسے منس کرنی ہی میں 2- کا لیتا ہوں یہاں میں پاس 11 ہوں اور 2 کون میں کھا لیتا ہوں چکے اب میں پاس کتنا مجھونے ہوں 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پہ لکھنا ہے 9 ٹھیک ہے اب میں نے 1- کس میں سے کرنا 7 میں سے نہیں کیونکہ یہاں سے میں نے ایک ادا لے لیا تھا اب میں پاس 6 بچھا تھا 6 پہ میں نے 1 مائنس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو 6 کو بنا رہتے ہیں اگر آپ کو ایزی سمجھ میں آئے گا یہ سکس پھولی ہو گیا 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے اب میں نے 1 مائنس کرنا 6 میں میں ایک مائنس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس کتنا بچ گیا ہمارے پاس ہے 5 ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا answer I hope آپ اچھے طریقے سے اتنا answer سمجھے ہیں اتنی بڑی رقم کو carry کیسے دیتے ہیں بھولنا نہیں ہے یہ carry دیا اوپر لکھ لیں یہ اتنی رقم بچی ہے تو اور carry آپ نے 7 لگانا ہے جیسے لیکے دیکھیں یہ 0 ہے نا تو 0 کے میں نے 7 کے لئے 10 بنایا ہے یہ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں ان چیزوں کو اگر آپ بھولیں گے تو آپ پھر غلط کر جائیں گے آپ کا answer غلط آ جائے گا ٹھیک ہے یہ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں جو ہم نے ایک carry یا وہ ساتھ ملانا ہے تو وہ جو رقم بنے گی جیسے کہ یہاں پھر 10 بنے تو اس میں سے ہمیں نکال لیا تو اوپر کر لیں گے یا اس سے میں نے 1 carry لیا تو یہ 6 نہیں رہا 5 رہا ہے آپ اوپر ذائرہ لگا اس میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یاد رہے یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں یاد رکھنے والی ہیں ان کو اگر آپ یاد رکھیں گے سمجھیں گے تو آپ میت کو سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے آئیسا ہیسا میں بھی سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھیں میرے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر دے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا ہیار رکھیں اللہ حافظ